بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم الحمدللہ علم کے سمندر اور مسلکہ الحدیث کے شزادے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ عزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے رفیقے سفر اور ان کے خاص یار علامہ ابراہیم خادم قصوری صاحب پروفیسر علامہ ابراہیم خادم قصوری صاحب ان کی قبر مبارک پر آئے ہیں تو آج الحمدللہ ان کے بیٹے بھی ہمارے صاحب موجود ہیں یہ ان کا بڑا تعاون ہے کہ انہوں نے ہمیں اور ان کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں علامہ صاحب کی جنا قبر کی زیارت کروائی ہے تو برائے میربانی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں علامہ صاحب کے لئے بجائے اس کے فتوے لگائیں کہ یار اب آپ قبروں پر جانا شروع ہو گئے ہیں اگر ہم اسلاف کی قبریں نہیں دکھائیں گے تو کون دکھائے گا کل کو کوئی بھی بندہ ادھر آ کے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اور امان ان کی قبروں پر بھی جا کے کوئی بندہ جو ہے نا وہ کل کو دعا کر سکتا ہے تو اللہ پاک علامہ صاحب کے درجات بلاندھ فرمائے تو ہم ان کے بیٹے جناب علامہ صاحب سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں ایڈریس تو ساتھی یہاں پر آ کر کنگنپور میں تو علامہ صاحب کی قبر پر جو ہے نا دعا کریں اللہ پاک ان کے درجات بلاندھ فرمائے جی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ بھائی نام الرحمن عزانی صاحب کہ آپ یہاں میرے ہاں کنگنپور میں تشریف لائے ابو جی چودہ اگست دو ہزار بارہ کو انزا الہی سے انتقال فرما گیا چودہ اگست تھی اور رمضان ممارک کے ستائیسویں رات تھی تو یہ ان کی قبر ہے کنگنپور میں کنگنپور جو شمالی پھاتک ہے شمالی پھاتک کے قریب ہے رینجر رینجر کے سامنے قبرستان ہے جو مین دروازہ ہے مین دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں طرف بلکل آپ کو قبر نظر آئے گی تو جو بھی دوست احباب کنگنپور تشریف لائیں تو قبر کے پاس آئیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو والد محترم کو کرو کر جنرل نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ دوست بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ والد محترم کو جنت کے آٹھوں دروازے والد محترم کے لئے کھول دے اور ان کی قبر کو نور سمنور فرمائے اللہ مساہ پیدا کب ہو گئے ہیں پیدا تک انیس سو چھپن کو ہو گئے ہیں کوڑ رادہ کشن کوڑ رادہ کشن ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا ہم ویسے بھی کئی علماء بھی ہیں اور ہم لوگ بھی ہیں کچھ جو اپنے آپ میں غرور کرتے ہیں دیکھیں اگر علم کا سمندر جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم نے کہاں پہ رہنا ہے تو اس لئے آجزی اختیار کریں اور الحمدلہ یہ دیکھیں سنت کے مطابق کچھی قبر ہے اور کوئی اس کے اوپر تختی نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا اس کو انچا نہیں بنایا گیا اللہ پاکہ ہمیں سنت پر عمر کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اسلام علیہ